یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے میرا چاک پاورڈر کلیک میں نے پہلے بھی دو ویڈیو بنائے ہیں جو کہ تھوڑے ڈیفرنٹ تھے یہ تیسرا ویڈیو ہے چاک پاورڈر جس سے کہ لیپن آرٹ وغیرہ میں بناتی ہوں اور یہ بہت ساری چیزوں میں یوز کرتی ہوں صرف لیپن آرٹ میں ہی نہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سموتھ ہے اور ایک دم سٹرونگ ہو جاتا ہے سوکھنے کے بعد میں اور بہتی لچیلا ہے ٹوپتا بھی نہیں یہ میں نے رول کر لیا اور یہ ایز ایٹ ایز یہ بلکل شیپ ہوتا بھی نہیں تو اس کو پر اور ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ٹھیک سے بنانا چاہتے ہیں پچھلے ویڈیو میں ابھی تک بھی بہت سارے کویسٹنز آتے ہیں کیوں کیوں کہ آپ ویڈیو ٹھیک سے نہیں دیکھتے ہیں اور یہ ہے بولٹ یہ مجھے باہر جانے کے لیے بول رہا ہے مجھے کام تو کرنے دیتا نہیں ہے تو اس کو ابھی باہر جانا ہے تو میں اب کام کر رہی ہوں ویڈیو بنانا ہے مجھے تو چلیے کنٹینیو کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ بعد میں گھوم کے آئے گا یہ جو کلے ہے میں نے مولڈ میں بھی اس کو یوز کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سموٹلی یہ بلکل باہر آگیا بینہ چپ کے اور سوکنے کے بعد بلکل آپ اسے سٹون بول سکتے ہیں ہتھوڑی ماریں گے تو ضرور ٹوٹ جائے گا پر ویسے یہ ٹوٹے گا نہیں گرنے پر بھی اور آپ اس کو رول کر کے کوکیز گٹر آتے ہیں یا کسی بھی طرح سے فلارز کٹ سکتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پچھلے جو ویڈیوز تھے وہ آپ نے بیچ میں سکپ کر کے دیکھے اگر آپ پوری طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ سکپ کر کے نہ دیکھیں اگر اچھی کلے بنانا چاہتے ہیں تو یہ میں نے لے لیا ہے بول اور یہ جو اس میں ہے یہ ہے چاک پاوڈر تو چاک پاوڈر آپ دھیان سے سنیں گے میری بات کو چاک پاوڈر میں نے اس میں ڈالا ہے چار چمچ کوئی بھی آپ میجر کرتے ہیں یہ میں نے ٹیبل سپون لیا ہے اور پانچ چمچ میں نے اس میں ڈال دیا ہے میدہ پچھلے ویڈیو میں بہت کنفیوزن تھا میں نے اس میں ریفائنڈ ویٹ فلار بول دیا تھا تو ریفائنڈ ویڈ فلار میدہ ہی ہوتا ہے کیونکہ میں ایک زمیندار فیملی سے ہوں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کی میدہ اور آٹا کیا ہے نورمل تو یہ آٹا ہے لیکن مہین پیسہ ہوا اس کو ہم بولتے ہیں میدہ اور میں نے اس میں لگ بگ پانچ چمچ فیویکول ڈال دیا ہے تو میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں اس کا پروسیز آپ جرور دیکھیں بینہ سکپ کریں تو اس میں میں نے چار چمچ چاک پاوڈر ڈالا ہے اور ایک چمچ یہ میں وینگر ایڈ کر رہے ہوں اور پانچ چمچ میدہ اور یہ آئل ہے ابھی میں اس میں نہیں ڈالوں گی کب ڈالوں گی یہ آپ دیکھیں گے اور یہ میں نے مکس کرنا اس کو سٹارٹ کیا فیویکول ڈالنے کے بعد میں کوئی بھی آپ ووڈ گلو پی وی اے گلو اور وائٹ گلو کچھ بھی بولیے کوئی بھی برینڈ چوز کر سکتے ہیں تو کوئی بھی ووڈ گلو لے کے اب یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا ڈرائے لیکن میں اب اسی میں کلے بنانا سٹارٹ کروں گی کیسے کروں گی آپ دیکھیں گے میں نے ہاتھ میں آئل لگا لیا کچھ بوندیں ٹپکائیں میری اونگلی آچھے سے آئل سے بھیگ جائیں اتنا میں نے آئل لیا اس میں آدھا ٹی سپون کہہ سکتے ہیں آپ میں نے انداز جیسے لیا ہے اونگلی پہ لگاتے ہوئے اس کو میں جیسے ہم لڈو بناتے ہیں نا بلکل یہ پہلے ڈرائے دکھ رہا تھا آپ کو پر میں اس کو جب گونتنا شروع کروں گی تو یہ بنتا چلا جائے گا اور بہت ہی ٹائٹ بنے گا پھر آگے اور دوسرا پروسیس کریں گے یہ میں نے اس میں تھوڑا سا آئل اور اپنی انگلیوں پہ ڈال دیا ہے اور میں اس کو پھر لڈو جیسا بنا دیا میں نے ایک بڑا سا اور دیکھیں گے آپ ابھی بھی اس میں پاوڈر جیسا باقی ہے تو میں نے یہ اس کو ٹیبل پہ ڈال دیا ہے اور ٹیبل پہ ڈال کے اب میں اس کو دھیرے دھیرے رب کرنا سٹارٹ کروں گی اور یہ سارا کا سارا دیکھیں گے آپ کیسے سوفٹ ہوتا چلا جائے گا اس کا یہی پروسیس ہے تو یہ تیسری طرح کا کلے ہیں پچھلے دو کلے آپ لوگوں نے بہت پسند کیے پر تھوڑا سا آپ کنفیوز رہے ویڈ فلار کے بارے میں تو میدہ بھی ویڈ فلار ہی ہوتا ہے اب ویڈ فلار اگر مہین پسا ہوا ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی جروری نہیں ہے میدہ ہی ہو بس مہین پسا ہوا گہوں کا آٹا ہونا چاہیے چاک پاوڈر کے ساتھ میں تو آپ مجھے لگتا ہے آپ کو بالکل کلیر ہو گیا ہوگا پچھلے ویڈیو کا کنفیوزن اور کسی نے مجھ سے پوچھا تھا آپ اس کو رب کرتے رہیں گے اس کو رب بہت کرنا پڑے گا آپ کو مجھے کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ لگ گے جتنا آپ رب کریں گے اتنا یہ سوفٹ اور سموتھ بنتا چلا جائے گا اور ابھی اس میں اور بھی پروسیزوں نے باقی ہیں اب یہ میں نے بہت دیر رب کیا پورا ویڈیو نہیں بنا سکتی تھی گھنٹوں کا وہ ہو جاتا ہی میں نے اپنی پاام اور فنگرز پہ آئل رب کیا اور یہ میں نے لیا تھا تھوڑا سا پانی بلکل ذرا سا پانی اور اس کے اوپر بس انگلیوں سے تھوڑا تھوڑا سپریڈ کر کے میں نے پانی پور نہیں کیا فلایا نہیں ہے میں نے اس کے اوپر بس اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا انگلیوں سے میں پانی چپکاتی جاؤں گی اور اب میں نے اس کو رول کرنا سٹارٹ کر دیا پھر فولڈ کرنا ہے اور پھر رول کرنا ہے اگر آپ کو ہارڈ لگ رہا ہے پھر اسی طرح سے پانی کو چپکا لیں اس کے اوپر اور اس کو پھر سے رب کریں اور کسی بھی طرح سے آپ اس کو گون دیں یا اس کو رول کریں بس اس کو خوب ساری دیر اسی طرح سے نیڈنگ کرنی ہے اس کی اور یہ سموت ہوتا چلا جائے گا یاد رکھیں گیلا نہیں کرنا اس کو بالکل بھی ہارڈ رکھیں گے ہمیں سے تاکہ یہ جب آپ اس کی کوئل بنائیں گے لیپناٹ وغیرہ کے لیے یا کلے کسی بھی طرح اسے فارم میں یوز کر رہے ہیں تو یہ بالکل جلدی سے سوک بھی جائے گا گیلا ہوگا تو یہ کام نہیں کرے گا اگر آپ کو لگتا ہے آپ سے پانی زیادہ گر گیا تو گھبرائیے مت اس میں میدہ اور ایڈ کر لینی ہے یاد رکھئے اور کیا کرنا ہے ایڈ میدہ اور اس طرح سے ایر ٹائٹ اس میں بیگ میں رکھ دیں گے اور اس کو تھوڑا سا پارٹ لے کے ٹیسٹ کر لیں گے رول بنا کے اگر یہ سموتلی سپریڈ ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے گیلا ہو گیا تو تھوڑی میدہ ایڈ کیجئے سوکھا ہو گیا تو تھوڑا سا اسی فارم میں پانی ایڈ کر کے پانی اس کے اوپر رب کریں گے تھوڑا پھر سے رول کر لیں گے فول کریں گے پھر رول فول کر کے پھر پانی اور پھر رول اس طرح سے یہ میرا کلے تیار ہو گیا اور اس کو ایر ٹائٹ رکھیں گے یہ میرے پاس ابھی بھی کلے ختم نہیں ہوا ہے پچھلے دو سال سے تھوڑا سا خراب ہو سکتا ہے مطلب تھوڑا کالا پڑ سکتا ہے پھر اس کو رب کیجئے پھر ٹھیک ہو جائے گا تو مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا پچھلے ویڈیو کی طرح کوئی کنفیوزن نہیں ہوگا اس میں اور اس طرح سے آپ اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال دیں اور کافی ٹائم تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سو سٹے کنیکٹڈ